اس تغفار کے بہت فائدے ہیں نمبر ایک گنام آپ ہوں گے سورے نوح آیت نمبر دس نمبر دو بارش ہوگی سورے نوح آیت نمبر گیارہ نمبر تین اولاد نصیب ہوگی سورے نوح آیت نمبر بارہ نمبر چار مال ملے گا سورے نوح آیت نمبر بارہ نمبر پانچ باغات ملیں گے سورے نوح آیت نمبر بارہ نمبر چھے نہرے جالی ہوں گی سورے نوح آیت نمبر بارہ نمبر ساتھ خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی تھاٹھ والی زندگی خوشحالی والی زندگی یہ بھی قرآن میں ہے سورہ حود آیت نمبر تین نمبر آٹھ طاقت اور قوت ملے گی سورہ حود آیت نمبر باون نمبر نو مبارک بادی ہے وہ شخص کے لیے جس کے نام آئے عمال میں استغفار زیادہ ہو ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے نمبر دس جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں سے اسے وہنوں گمان بھی نہ ہوگا رسک سے مراد خالی روٹی نہیں ہے اچھی بیوی بھی ملے گی انشاءاللہ اچھا شوہر بھی ملے گا اچھی دکان بھی ملے گی اچھا مکان بھی ملے گا اچھے پارٹنر بھی ملے گا سب کچھ جو انسان کے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے گا یہ روایت کئی کتاب ہمیں ہے ابو دعود میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے میں نے تھوڑا سی تفصیل بیان کرتی اس لیے اٹھتے بیٹھتے استغفار بہت کیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے پورے سب جگہ ہی سے بھیج دیجئے تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں یہ میں نے جتنے بتائے یہ کم ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا سب چیزیں کتاب ہمیں میں نے لکھ دیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توافے پتا فرمائے آمین